انیس سو اٹھاسی کے روڈ ریز کیس میں سپریم کورٹ نے پنجاب کانگریس نیتا اور پورو کرکیٹر نو جو سنگھ سدھو کو ایک سال سشرم کار آواز کی سزا سنائی ہے سدھو کو پٹیالہ سے گرفتار بھی کر لیا گیا سپریم کورٹ نے نو جو سنگھ سدھو کی خلاف دائر کری تین دشک پرانے اس روڈ ریز کیس کے معاملے میں سمکشہ یاشکہ پر یادش دیا کہ یادش جسٹس اے ایم کھانویلکر اور سنجے کشن کال کی بینچ نے دیا کیا ہے روڈ ریز معاملہ جس کے تحت سدھو کو سزا سنائی گئی ہے اس خاص رپورٹ میں دیکھیں سپریم کورٹ نے چوتیس سال پرانے روڈ ریز کے معاملے میں کانگریس نیتا نو جو سنگھ سدھو کو ایک سال کے سشرم کار آواز کی سجا سنائی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نو جو سنگھ سدھو نے بھی اپنی پرتکریہ دی سدھو نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے آدیش کا پالن کریں گے سدھو نے پٹیالہ میں گروہار صبح مہنگائی کی مددے پر کیند سرکار کے خلاف ہاتھی پر بائیڈ کر پدرشن کیا تھا سدھو کے ساتھ ہی پنجاب پولیس کو بھی اس ماملے میں کانون کا پالن کرنا ہوگا اس کے پہلے سپریم کورٹ نے انہیں ایک ہزار روپے کا جرمانہ دے کر چھوڑ دیا تھا ماملہ ستائی دسمبر 1988 کا ہے پٹیالہ میں پارکنگ کو لے کر سدھو اور پیلت کے بیچ بیواد ہوا تھا جب پیلت اور دو ان بینک سے پیسہ نکالنے کے لیے جا رہے تھے سڑک پر جپسی دیکھ کر سدھو سے انہیں ہٹانے کو کہا اور بحض باجی شروع ہو گئی پولیس کا آروف تھا کہ اس دوران سدھو نے پیلت کے ساتھ مار پیٹ کی اور موقع سے فرار ہو گئے پیلت کو اسپطال لے جانے پر مردھوشت کر دیا گیا سال 2006 میں ہائی کورٹ نے روڈ ریز ماملے میں نوزور سنگھ سدھو کو 3 سال قید کی سجا اور 1 لاگ روپے جرمانے کی سجا سنائی تھی ہائی کورٹ سے ملی سجا کو نوزور سنگھ سدھو نے سپریم کورٹ میں چنوٹی دی تھی سپریم کورٹ نے 16 مای 2018 کو سدھو کو گیر ارادتن ہتیا کے آروف میں لگی دھارہ 304 IPC سے بری کر دیا تھا حالانکہ IPC کی دھارہ 323 والی یعنی چوٹ پہنچانے کے ماملے میں سدھو کو دوشی ٹھیرا دیا گیا تھا اس کے تحت انہیں جیل کی سجا نہیں ہوئی اور صرف 1000 روپیہ جرمانہ لگا کر چھوڑ دیا گیا تھا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف پیلت پکچ نے خندر بیچار یاد کا داخل کی تھی انہوں نے مانگ کی تھی کہ ہائی کورٹ کی طرح سدھو کو 304 IPC کے تحت سجا ہونی چاہیے حالانکہ نیائی پورتی اے ایم خان ویلگر اور نیائی مورتی ایس کے کول کی پیٹھ نے سدھو پر IPC کی دھارہ 304A کے تحت گیر ارارتن ہتیا کا آروپ لگانے کی یاج کا خارج کر دی تھی پانگریاس نیتا کو گیر ارارتن ہتیا کے آروپوں سے بری کر دیا گیا تھا لیکن انہیں سویکشہ سے چوٹ پہنچانے کے اپرات کا دوشی ٹھہرائے گیا تھا پٹیالا کے ستر نیائیلیک کے جج نے 22 ستمبر 1999 کو سدھو اور ان کے سہیوگی کو سبوتوں کے ابھاو اور سندے کا لاب دیتے ہوئے بری کر دیا تھا بعد میں یہ ماملہ ہائی کورٹ ہوتے ہوئے سپریم کورٹ پہنچ گیا سپریم کورٹ نے سدھو کے خلاب روڈ ریج ماملے میں نوٹس کا دائرہ بڑھانے کی مانگوالی ایک عرضی پر آدیش کو سرچت رکھ لیا تھا 2018 میں سپریم کورٹ نے کانگریاس نیتا کو گیر ارارتن ہتیا کے آروپ میں لگی دھارہ IPC کی 304 میں بری کر دیا تھا کورٹ نے IPC کی دھارہ 323 یعنی چوٹ پہنچانے کے ماملے میں سدھو کو دھوشی ٹھہرائیا تھا اس میں سدھو کو ایک ہزار روپیہ جنمائے لگا کر چھوڑ دیا گیا تھا جس کے بعد مرتق کے پرجنوں نے سپریم کورٹ میں ریبیو پیٹیشن دائر کی تھی سپریم کورٹ نے اسی ماملے میں گروہ وارکور نو جو سنگھ سدھو کو ایک سال کٹھوڑتم کار آباس کی سجا سنائی ہے کھل ملا کر راجنیتک نجریے سے دیکھا جائے تو سال کی شروعات اور خاص کر چناؤوی محول نزدیک ہونے کے کارن کاؤنگریس کی دکھتیں بڑھی ہیں اس سے پہلے پنجاب کاؤنگریس کے پورا ادھیکچ اور کاؤنگریس کے دکھج نیتا سنیل یاکھر نے پارٹی سے اسطیفہ دے دیا اس کے بعد بدوار کو کاؤنگریس کے گجنات ایکائی کے پرمک ہاردک پٹیل کا اسطیفہ اور اب کاؤنگریس کے بڑھے نیتا پر کورٹ کی کاروائی نے کاؤنگریس کی مشکلوں کو اور بڑھا دیا ہے ربطو چوہان اسپیسل ٹیسٹ کے نیوز انڈیا امریستر میں تھانا رنجیت ایونیو کی پولیس نے رنجیت ایونیو تھے سہگل اب روڈ کے مالک ایمم آپ ورکر سبحاش سہگل نیوازی امن ایونیو اور اس کی پارٹنر جیسمین کور نیوازی گروہ رامداس نگر پتلی گھر کے خلاف دھوکہ دھڑی کرنے کا معاملہ درس کیا ہے شکتنگر نیوازی پوجہ نے آج پریس کانفرنس میں بتائے کہ انہوں نے بیٹی تیس فروری کو پولیس کمیشنر کو شکایت درس کروائی تھی کہ سہگل اب روڈ کے مالک سبحاش و ان کی پارٹنر جیسمین نے ان کے بیٹے رتک اور ساحل کو دبائی بھیجنے کے نام پر دو دشملہ چھ شنی لاکھ روپیے لیے تھے لیکن ان کے بیٹے کو نہ تو نوکری دلوائی گئی اور نہ ہی اس کا وہاں پر رہنے کا بندوبست کیا گیا اس دوران بڑی مشکل کے ساتھ اپنے بچوں کو وہاں سے بھارت لائی تھی انہوں نے کہا ان کے خلاب پولیس دوارہ معاملہ درس کر لیا گیا ہے لیکن ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں ہوئی انہوں نے پولیس پر جازن سے اس معاملے کی جانش کر گرفتاری کرنے کی مانگ کی ہے جیڑے کی انہی چل چلندی ٹوپ بچ کسرہ بھی ٹائم کٹ گے آج جو ساتھے کو لائیا سانو مان ستکار دیتا اور اس تو علاوہ الگ الگ سماجیک سنگٹھانا دے راشتے دکش آج ساتھے نال سانو سپورٹ دین وستے پہنچے ہیں میں انہ داوی تہے دل تو ابا رہی ہیں آج جیدی جیدی پریس کونفرنس ہے ساتھے اور ایک جاگدہ جمیل نام دے انجیو دے راشتے دکش سباز سیگل جو کی انجیو دے آر دے وچ جانے کنے دو نمبر دے کام کرتا ہوئے گا وہ دے اسی ہو لیے لیے ساری پول کھول دے جا رہے ہیں سباز سیگل جنے کی اپنے اپنے کارے کرتا نو بھی نہیں چھوڑیا اپنے کارے کرتا کنوں انہوں نے پیسے تھگی ماری انہوں نے بچے باہر بجوائے اور